موسیقی اسلام علیکم بیلکم ٹو بائی نیکس ٹوٹوریل اس ٹوٹوریل میں میں آپ کو انہیریٹنس کے بارے میں بتاؤں گا کہ انہیریٹنس کیا ہے ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے فیچر کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم انہیریٹنس سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس سے پہلے آپ یہ میرا بچ ہے کہ میری یہ ویب سائٹ ہے آپ کو پہلے بتایا کہ wordpress.com سے آپ کو میں جو ادھر سلائیڈز وغیرہ پہ آپ کو پڑھا رہا ہوں اور جو میں پروگرام سالسالت بنا رہا ہوں وہ آپ کو مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ میرا وہ wordpress.com کی وہ ہے میری ویب سائٹ ہے اس کے بعد جی میل میرا کاؤنٹ یہ ہے ٹھیک ہے ساتھ اس کے بعد میری فیس بک کی آئیڈی یہ ہے یا مجھے آپ کنٹیکٹ کے ذریعے یا آپ اس نمبر کے ذریعے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس میں کرتے کیا کچھ ہیں ٹھیک ہے اس میں انہیریٹنس پڑھیں گے انہیریٹنس کے بارے میں پڑھیں گے اس کا انٹروڈیکشن دوں گا ایڈوانٹیج بتاؤں گا اور اس کے بعد چیٹگریز یا آپ انہیریٹنس کے بارے میں بتاؤں گا پھر سپیسیفائیں گے ڈرائیڈ کلاس کے ہم ڈرائیڈ کلاس کو کیسے سپیسیفائی کرتے ہیں ہم اس کا سنٹیکس بتاؤں گا جیسے کہ کلاس ڈرائیڈ کلاس نیم اسے سپیسیفائر اور پیرنٹ کلاس نیم یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے بعد سپیسیفائیں گے ڈرائیڈ کلاس اسے سنگ میمبر آف پیرنٹ کلاس اسے سنگ کنسٹیکٹر آف پیرنٹ کلاس اسے سنگ میمبر فنکشن آف پیرنٹ کلاس اس کے بعد فنکشن آور رائیڈنگ ٹائپ آف انہیریٹنس مین کے پبلک انہیریٹنس پروٹیکٹڈ انہیریٹنس اور پلائیویٹ انہیریٹنس اس کے بعد ملٹی لیول انہیریٹنس پر بات کریں گے اس پر ملٹی لیول انہیریٹنس میں جو پیرمیٹر ہوتے ہیں وہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں آگے ملٹیپل انہیریٹنس دیکھیں گے وہ کیا ہوتی ہے آگے کنسٹرکٹر ان ملٹیپل انہیریٹنس کنسٹرکٹر ویڈاؤٹ پیرمیٹر کنسٹرکٹر ویڈ پیرمیٹر ایمبیگیٹی ان ملٹیپل انہیریٹنس ریموونگ ایمبیگیٹی اور کنٹینر شپ یہ ہمارا تھا کورس آنٹر لائن جو ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے سب سے پہلے میں انٹروڈکشن پر آتا ہوں کہ انہیریٹنس بسی کے دیکھیا ہے انہیریٹنس کو اگر ہم سیمپل کہیں تو وہ ہم ریلیشن بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جو اس کی مین بقیدہ ڈیپنیشن ہے وہ یہ ہے کہ پروگرامنگ تقنیق which is used to reuse an existing class جو ہم تقنیق استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ reuse an existing class اس کو ہم انہیریٹنس بہتے ہیں اس کے بعد یہ جو نیو کلاس ہے یہ پچھلی کلاس جو ہماری parent کلاس ہوگی اس کے تمام بہیوئر کو انہیریٹ کرتی ہے کہ مینز کے اگر ایک کلاس اوپر ہے اس کے تمام تار اس کے فیچر جو بھی اس کے لیٹر ممبر کو بھی اسیس کروا کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے ممبر فنکشن کو بھی اسیس کر سکتی جو tribe کلاس ہوئی اس کے پاس کچھ اپنی بھی براپروٹیز ہوگی اس کے بعد جو assistive کلاس ہوگی جو پہلے ہمارے پاس بنی پڑی ہوگی اس کو ہم بولتے ہیں سوپر کلاس parent کلاس یا base کلاس جو ہماری نئی کلاس ہوگی اس کو ہم dry کلاس یا child کلاس بولیں گے اس کے بعد example میں آپ کو بتاتا ہوں کہ example کیا مثلاً اگر ہم دیکھیں ایک person ہے اگر person commonality دیکھیں کہ اس کا name بھی ہوگا اس کی age ہوگی اور اس کے بعد اس کی کچھ height ہوگی ٹھیک ہوگیا یہ ہمیں تین properties ہر person کی ہر جگہ پہ چاہیے ہوتی ہیں فرض کا requirement ہے نا کہ person کا ہمیں کیا character required ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا name بھی required ہے اس کی age required ہے اور اس کی height required ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیں future میں ضرورت پڑھ گئی ہے کہ ہم نے student کی بھی ایک class بنانی ہے ایک teacher کی بنانی ہے اور ایک labor کی بنانی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے دوبارہ پھر کیا name لکھیں گے پھر age لکھیں گے اس کی height لکھیں گے آگے ہم student کی ساتھ وہ role number بغیرہ لے لیں گے ٹھیک ہوگیا teacher پہ بات کریں گے تو teacher کی ID لے لیں گے labor پہ بات کریں گے تو اس کی salary کیا ہے وہ ہم لے لیں گے لیکن یہ دیکھو کہ ہم name age اس کی height بغیرہ یہ بار بار ہم پھر inter کروائیں گے اس مسئل سے بچنے کے لیے ہم inheritance کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ایک main class بنا لیتے ہیں اور باقی اس main class سے drive کر لیتے ہیں کہ ہمیں بار بار وہ data بار بار ہر class میں نہ لکھنا پڑے یا ہر class میں ہمیں بار بار اس کو input نہ لینے پڑے یا اس کو بار بار display نہ کروانا پڑے ہمیں ایک class بنائیں گے parent class آگے اس سے ہم اور drive class سے بنا لیں گے جہاں جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گی ہم اس class کے ساتھ prime کر لیں گے جو ہماری existence class ہے یہ فرض کریں person ہے یہ person اب student بھی ایک person ہی ہوا نا اب جلد student کا record enter کروائیں گے تو اس کا ایک name لیں گے اس کی age بھی لیں گے اس کی height لیں گے اس کا role number لیں گے اور section لیں گے feature دیکھیں تو teacher کا name آئے گا اس کی age آئے گی اس کی height آئے گی اس کے بعد اس کی user id کیا ہے اور اس کے بعد اس نے کتنے mphil کیا ہوا ہے phd کیا ہوا یا کیا ہوا ہے labor پہ بات کریں گے اس کی name لیں گے age لیں گے اور height لیں گے اور اس کے ساتھ اس کے لحاظ سے باقی data لیں گے ٹھیک ہے یہ تینوں کیا کہ تینوں ایک person ہی آنا اس لیے ہم نے person کی ایک لیدہ class بنا لی اس کے بعد پھر باقی جو تینوں classes ہوگی ہم اس person کے ساتھ drive کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں inheritance inheritance پھر دیکھ لو کہ inheritance ہم ایک reuse جو existence class ہے اس کو reuse کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہماری پہلے class بنی پڑی ہے اس کو ہم parent class کہیں گے یا اس کو base class کہیں گے یا اس کو super class کہیں گے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس جو جس سے ہم جو drive کر رہے ہیں ہماری جو ہماری drive class ہے جو ہماری بعد میں ہم بنا رہے ہوں گے اس کو ہم drive class بولیں گے یا اس کو child class بولیں گے یا اس کو sub class بولیں گے ٹھیک ہوگے اس کے بعد advantage جس کے کیا ہے اب اس کے انہیٹنس ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے میں ہم انہیٹنس کے ویسی کروا رہے ہیں اس کا کوئی ایڈوانٹیج تو ہونے ہی چاہیے نا اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے جی اس کا ایڈوانٹیج ہے ری یوزیویلیٹی میں کہ ہمارے پاس جو پہلی ڈیٹا ہم نے ایک تفہ لکھ دیا ہوئے اس کو ہم بار بار یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں وہ کوڈ بار بار نہیں لکھنا پڑے گا جب کوڈ بار بار نہیں لکھنا پڑے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ٹائم بھی سیو ہوگا اور ہماری ایفرٹ بھی کم لگے گی کہ میں ہمیں بار بار نہیں لکھنا پڑے گا جب ایک چیز کو ہمیں بار بار نہیں کرنا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس پرسن کی کلاس ہے اور اگر ہم سٹوڈنٹ کی کلاس بنائیں گے تو وہ ہمیں پھر ڈیٹا لکھنا پڑے گا سارا نیم ایج آئیٹ وغیرہ اگر ٹیچر کا ہے وہ بھی پھر ہمیں دوبارہ لکھنا پڑے گا اس مقصد کیلئے کیا ہوگا کہ ہمیں ہر دفعہ ڈیٹا نئے لکھنا پڑے گا ایک تو ٹائم کنزیوم ہوگا ہم ری یوز نہیں کر سکتے کوڑ کو اس سے کیا ہوگا انہیٹنس کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہم ری یوز بھی کوڈ کو کر رہے ہوں گے ہمارا ٹائم بھی بچتا ہوگا اور ہماری جو ایفٹ ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی اور اس کے بعد انکریز پروگرام اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ ہمارا جو کوڈ ایگزیکیوشن ٹائم وہ بھی ہمارا کام کم لگے گا اور ساتھ ہم آگے چلتے ہیں تو میں آگے آپ کوتا ہوں ٹھیک ہے آگے اس کی ہم دیکھیں کٹیگریز مثلا کہ انہیٹنس کی کتنی قسمیں ہیں ٹھیک ہے ہم بیسیکلی ہم اس کو دو ٹو ٹائس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک ہوتی ہے سنگل انہیٹنس اور ایک ہوتی ہے ملٹیپل انہیٹنس اگر ہم سنگل انہیٹنس میں دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کی صرف ایک پیرنٹ کلاس ہوگی ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ اس کی ایک چائلڈ کلاس ہوگی یہ ہماری سنگل انہیٹنس ہے مین کہ ہمارے پاس اگر ایک ہی پیرنٹ ہے اور ایک ہی چائل ہو اس کو ہم بولتے ہیں سنگل انہیریٹنس ٹھیک ہے اور دوسری جو ہے وہ ملٹیپل انہیریٹنس ہے آگے ملٹیپل انہیریٹنس میں کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ڈرائیب کلاس ایک ہو لیکن پیرنٹ کلاسیز دو ہوں یا دو سے زیادہ ہو تو ہم اس کو ملٹیپل انہیریٹنس کہیں گے ٹھیک ہے دوبارہ سننے یہ کہ کٹیگریز ہاں کٹیگریز ہی ڈرائیوٹنس ورامہن کیا ہیں ایک اینکہوں کے تیب اینکہparent ڈرائیب کلاسیز ہیں گے نیاد ہی ڈریپل انہیریٹنس انہیریٹنس ڈگل انہیریٹنس tii پے ست آلائیبی کلاسیز hopeful کال انہیریٹیں گے ڈیپل انہیریٹن blossom ایک ہنٹ شوید انہیریٹنس پہل جک کے لئے صفحظ جوے ہیں ہنٹ شیئیڈ سے 2000 میں انہیر حصصہ پہلے ہستیے تھے плюс سبسی فائر کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مین کلاس کون سی ہوتی ہے جس میں ہم کو ڈیٹا دگلیئر کر دے گیتے ہیں ایک ڈرائیو کلاس ہوتی ہے جس سے جو ہم ڈرائیو کلاس کر رہے تھے جس سے ہم ڈرائیو ڈیٹا کر رہے تھے اس پر् writer مین فنکشنر مین کے انٹ مین والا جب ہے اس کو مین فنکشنر بولے گئے اب جب ہم بات کریں کہ private کیا چیز ہے کھان کھان پہ استعمال ہوتی ہے کھان کھان پہ استعمال نہیں ہوتی تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو private data ہوگا وہ ہمارا سرف main class میں استعمال ہوگا drive class میں وہ assess نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی main function میں اس کے بعد protected کیا ہے main class میں بھی assess ہو جائے گا drive میں بھی assess ہوگا اور main function میں نہیں ہوگا جو public ہے وہ تینوں جگہ پہ استعمال ہو جائے گا اس کے بعد یہ Shaun thanks for watching اور میں next tutorial میں آپ کو ایک program صحیح بنا کر دکھاؤں گا جس میں ہم یہ پرائیویٹ پروٹیکٹڈ اور پبلک کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تھانکس پر واشنگ اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو لیٹر سے اپ ڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے شکریہ اللہ